میں قبل اول دہری سے فرض نماز سے سلام ان کے بوراً بعد امام اور مقتدی ایک مردبہ اللہ کو اکبر کہتے ہیں کوئی سی بلند آواز جو ہوتی ہے تو اس کے بعد استقرال اللہ اور دوسرے استقرال اذکار ہوتے ہیں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اللہ کو اکبر کہنا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے یا سنت ہے یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعلیم یا کسی اور وجہ سے اللہ کو اکبر کہا کرتے تھے تو کیا اللہ اکبر کہنا سنت ہے یا نہیں اللہ اکبر کہا جائے یا نہ کہا جائے صلاح ملنے کے بوراً بعد جزاک اللہ خیر و حسن الجزا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے کی نہیں دیکھیں ہندوستان میں اہل اردیسوں کے آئے یہ رواج ہے کہ فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور یہ بہت زمانے سے یہ عمل اہل اردیسوں میں چلا آ رہا ہے لیکن جب سے یہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ سعودی عرب وغیرہ جانا ہوا ہے وہاں ان لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کوئی نہیں کہتا تو پھر یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اور یہ سوال بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد زور سے اللہ اکبر کہیں گے کی نہیں کہیں گے بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ یہ سنت ہے کی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی حدیث میں ہو تو ایسا تو نہیں کہ یہ تعلیم کیلئے ہو بتانے کیلئے ہو تو ہو سکتا ہے کہیں پہ ان کی بات چیت ہوئی ہو اس طرح کی بات کہیں گئی ہو تو دیکھیں اس بارے میں حدیث بہت ہی کلیر اور بہت ہی واضح ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایتیں صحیح بخاری میں بھی ہے ابن عباس رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو جانتے تھے تکبیر کے ذریعے یعنی نماز کے بعد زور سے تکبیر کہی آتی تھی اور وہ ایک علامت تھی کہ نماز ختم ہو چکی ہے یعنی اگر دور کوئی آدمی ہو تو تکبیر کے آواز سنتا تھا اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ابھی جماعت ختم ہو چکی ہے سلام فیرہ جا چکا ہے تو یہ حدیث بہت ہی واضح طور پر بتاتی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد زور سے اللہ اکبر کہنا یہ صحابہ اکرام کا معامل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے اس لئے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ عمل کرنا چاہیے اہل حدیث ادرات جو اس پر عمل کرتے ہیں یہ باقعدہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے ہاں جو دیگر مذہب ہیں خاص طور سے فقہ ہمبلی ہے جن کے فتح عام طور سے زیادہ چلتے ہیں اہل حدیثوں میں بہت زیادہ ان کے فتح لے جاتے ہیں تو ان کے ہاں یہ عمل نہیں ہے اور وہ اس چیز کو عام طور سے اس چیز کو سنت نہیں مانتے کچھ لوگ مانتے بھی ہیں لیکن اکثریت ان کی اس کو سنت نہیں مانتی ہے اور بھی بہت سارے مذہب والے اس کو سنت نہیں مانتے ہیں لیکن بہرحال سلف میں بھی اور علماء اور محدثین میں بھی بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں جو اس کو باقعدہ سنت مانتے ہیں اور اس چیز کو صحیح سمدتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ حکبر کہنا چاہیے اور اسی پر اہل حدیثوں کا عمل ہے تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہے اس لئے اس پر عمل کرنا حدیث پر عمل ہے بلکل صحیح بات ہے اور اس حدیث کی جو خواہ مخواہ تعویل کی جاتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو حضرات اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث رکھی گئی ہے بہت سارے اہل حدیث علماء نے اس حدیث کو عام کیا ہے لوگوں کو بتایا ہے بہت سارے لوگوں نے قبول کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بہانی تلاش کیا اس میں سے ایک عذری یہ ہے کہ یہ حدیثی صحیح نہیں ہے بھائی اس کی سند پر بھی کلام اس کی ثبوت پر کلام ہے باوجود اس کی بخاری میں ہے مسلم میں ہے پھر بھی کچھ لوگوں نے اس پر نقد کیا ہے اور یہ ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا ہونا ہے اس بات کی زمانت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کے لئے تھا یعنی لوگوں کو بتانے کے لئے ایسا کیا جاتا تھا لوگوں کو بتانے کے لئے کیا جاتا تھا تو کوئی ایک شخص کرتا اللہ کے نبی سم نے کبھی کیا ہوتا یا کسی صحابی نے کیا ہوتا لیکن حدیث کا مطن اس تعاویل کے ساتھ نہیں دیتا حدیث کے مطن میں تو یہ بات ہے کہ ہم نماز کے اختتام کو سمجھتے تھے تکبیر کے ذریعہ اس سے دو باتیں پتہ چلتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کئی لوگوں کا عمل تھا اور دوسرا ہے کہ یہ عمل مسلسل ہو رہا تھا تب ہی تو اس کو علامت کہا گیا نماز کے ختم ہونے کا تو اس لئے اس مطن کے ہوتے ہوئے یہ کہنے کے گنجائش نہیں یہ کیا تعلیم کے لئے تھا ہمارے جز بائی نے سوال کیا ہے انہوں نے یہ بات کیا یہ سوال میں انہوں نے بھی یہ سوال میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ تعلیم کے لئے تھا یہ تعلیم کے لئے نہیں تھا یہ بقاعدہ ایک سنت ہے صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے اور اللہ کے نبی صدر نے اس کا اقرار کیا ہے اور بھی بہت ساری تعویلات کی گئی ہیں بہت ساری باتیں کہیں گے یہ ان سب پر ہماری نظر ہے لیکن حقیقت میں ان میں کوئی دم نہیں ہے حدیث اپنے آپ میں بہت ہی واضح ہے حدیث کا مطن بہت واضح ہے اور ایک خالی ذہن شخص اگر یہ حدیث سنے تو اس بات کو تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ فرد نمازوں کے بعد اہلی حدیثوں کا جو عمل ہے اللہ پر کہنا وہ بالکل ٹھیک ہے حدیث کے مطابق ہے اس پر کسی طرح کی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وہ کتنی بھی تعویل کر لیں کتنی بھی کچھ کر لیں کتنا بھی کچھ کر لیں بہرحال وہ اپنے آپ کو تسلیح دے سکتے ہیں لیکن اس حدیث کے خلاف وہ کسی بھی تعویل کو لے کر اپنی بات کو فوقیت نہیں دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں